ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ شادی اسی سے کرے گی جو شخص اسے باپردہ رکھے گا ایک نوجوان اس شرط پر شادی کے لیے راضی ہو گیا دونوں کی شادی کر دی گئی وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایک بیٹا پیدا ہوا ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کیتوں میں کام کرتا ہوں کھانا کھانے کے لیے مجھے گر آنا پڑتا ہے جس سے میرا بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے کل سے تم مجھے کھانا کیتوں میں ہی لادیا کرنا بیوی اس بات کے لیے راضی ہو گئی وقت مزید گزرا تو ان کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس پر شوہر نے کہا کہ اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے تمہیں میرے ساتھ کیتوں میں میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھی کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے وقت گزرتا گیا اور اولاد بڑی ہو گئی ایک دن یوں ہی بیٹے شوہر ہنسنے لگا بیوی نے پوچھا کیا بات ہے کیوں ہنس رہے ہو تو شوہر کہنے لگا تو بہت پردہ کرتی تھی آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا کیا پرق پڑا تجھے پردے سے بے پردگی بیٹ تو ویسی ہی گزر رہی ہے بیوی نے کہا کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹ جاؤ میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا پرق سمجھاتی ہوں شوہر نے کہا ٹیک ہے اور وہ کمرے میں چھپ کر بیٹ گیا بیوی نے اپنے بال بکیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا پہلے سب سے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے رونے کا سبب پوچھا ماں نے کہا کہ تیری باپ نے مجھے مارا ہے بیٹے نے کہا تو کوئی بات نہیں وہ آپ سے محبت بھی تو کرتا ہے آپ کا خیال بھی رکھتا ہے اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے بیٹے کو غصہ آ گیا اس نے باپ کو گرا بلا کہا اور ماں کو سمجھا کر چلا گیا اب تیسرا بیٹا گر میں داخل ہوا تو بیوی پھر سے رونے لگی چھوٹے بیٹے کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے یہ سنتے ہی وہ غصہ سے آگ بگولہ ہو گیا اور انچی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں اتنی ہی دیر میں بیوی اٹھ کڑی ہوئی اور اپنے شوہر کو آواز دے کر باہر بلایا پھر کہنے لگی کہ میرا پہلا بیٹا پردے میں پیدا ہوا تھا اس لیے اس نے تیرا پردہ رکھا دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا اس لیے اس نے تیری آدھی لاج رکھ لی جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بپردگی میں پیدا ہوا تھا وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتھارنے لگا سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا پتری تقاضہ ہے اور جو اللہ تعالی کی طرف سے حکم بھی ہے جس کی بے شمار حکمتیں خالق ہی جانتا ہے اور یہ دنیاوی قائدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کی ہدایت کے بغیر چلانا شروع کرے تو وہ یقینا برباد ہو جائے گی رزق کے لیے کلی پریشان نہ ہو اسے انسان پر بہت جل بڑاپا آ جاتا ہے اپنے عامال میں مخلص ہو جاؤ تم بہت جل منزل پالوگے انسان کی پہچان اس کی عقل سے ہوتی ہے نہ کہ اس کی شکل سے کامیابی کی کنجی اسی میں ہے کہ اپنا کام دل لگا کر کرو اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو تو اپنی نیت کو پاک ساپ رکھو ہمیشہ کسی نے کسی کام میں لگے رہو بیکاری انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے اگر تم اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بر کر کھانا نہ کھاؤ زیادہ دولت کا علاج نہ رکھو زندگی اور صحت توڑی کمائی پر بھی گزاری جا سکتی ہے اگر کوئی شخص آپ کی مدد نہیں کرتا تو صرف یہ ایک کام کرے اس شخص سے دوری اختیار کرے اپنی زندگی کے پیسلے خود کرنا سیکھو ورنہ امکانات ہے کہ کوئی اور آپ کے پیسلے کرے گا اپنی قسمت سنوارنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو اس پر عمل کر لو بدن میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار مو زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو اگر تم امیر اور دولتمند بننا چاہتے ہو تو جتنا کماؤ اس میں سے خرچ کم کرو